سلام شہدائی کربلا ملک بھر میں جوامی آشور کے موقع پر جلوس اور مجالس کا انعقاد جاری کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برامت جو حسینیاں ایرانیاں خردر پر اقتطام فزیر ہوگا لاہور میں دسویں محرم کا مرکزی جلوس نصار حویلی سے برامت ہوگا روایتی راستو برگامزن جلوس آج شام کربلا گامشہ پہنچ کر ختم ہوگا پیشاور کے مختلف امام بارگاہوں سے بھی جوامی آشور کے بارہ جلوس برامت ہوگی اسلامباد میں جوامی آشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول سے برامت ہوگا کوئٹا میں دسویں محرم کا مرکزی جلوس علمدار روڈ سے برامت ہوگیا جوامی آشور پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات پولیس کے ساتھ ساتھ پاک فوج آرینجرز کے دستے بھی حفاظتی جیوٹی پر تیونات شہنیوں کے لئے اسلحہ لے کر چلنے اور اس کی نمائش ممنوع قرار بڑے شہر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی مختلف علاقوں میں موبائل سرویس جزوی طور پر معاتل رہے گی جلوس کے راستوں پر بغیر اجاز سبیلے لگانے پر پابندی امام حسین کی شہادت میں امت مسلمہ کے لئے عظیم درس ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کا جوامی آشور پر پیغام کہا امام حسین نے مشکلات کے باوجود ظالم حکمران کے خلاف کلم حق بلند کیا واقعہ کربلا سے سبق سیکھتے ہوئے باطل قوتوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا امام حسین کی شہادت ہمیں ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درست دیتی ہے فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ عظیم مقصد کے لئے بے بنا مشکلات برداشت کر رہے ہیں پاکستان کو بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے ضروری ہے ہم صبر اتحاد اور بھائی چارے کا مظہرہ امریکی فوج کا دہشتگرد حملوں میں پاکستانی فوجیوں کی شہادت پر اظہار افسوس ترجمان پینٹاکون میجر جنرل پیٹرک رائیڈر نے کہا پاکستان کو خطے میں دہشتگردوں کے ساتھ مشکل جنگ کا سامنا ہے امریکہ اور پاکستان دہشتگردی کے خلاف مل کر کام کر رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون جاری ہے پاکستان کی اسکری ضروریات کے میکنزم پر بات چیت ہو رہی ہے ترجمان امریکی میک میں خارجہ میتھیو ملر نے کہا طالبان افغانستان سے پاکستان میں دہشتگردانہ حملے روکیں معیشت سمیت پاکستان کے ساتھ کئی اہم معاملات میں پارٹنرشپ ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے ایڈھاک ججز کی تقرری کی مخالفت کر دی بریسٹر گوھر کا کہنا ہے دوہزار پندرہ سے سپریم کورٹ میں کسی ایڈھاک جج کی تقرری نہیں کی گئی سپریم کورٹ نے اصولی فیصلہ کیا ایڈھاک ازم آزاد عدلیہ سے متصادم ہے چار ایڈھاک ججز کی ایک ساتھ تقرری کی کوئی مثال نہیں ملتی چھوٹیوں میں ایڈھاک ججز کی تقرری غیر ضروری ہے اس سے کیسز کا موچ کام نہیں ہوگا یہ پوری سپریم کورٹ اور اس کے ججز پر سمچوتا ہوگا خرچہ ہے اس اقدام کا مقصد پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر اثر انداز ہونا ہے صدر بائیڈن کا امریکی سپریم کورٹ میں اسلاحات کا منصوبہ امریکی اخبار کے مطابق جو بائیڈن سپریم کورٹ میں بڑی تبدیلیوں کو حتمی شکل دے رہے ہیں صدر بائیڈن عدالتی اصلاحات کا اعلان آئندہ چند ہفتوں میں کریں گے اصلاحات میں ججز کی مدت کی حد اور اخلاقیات شامل ہوں گی صداتی استثناء ختم کرنے کے لیے آئینی ترمیم پر بھی غور صدر بائیڈن